بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی جن میں سے ہماری پہلی خوشکبری فیصل آباد میں فیصل آباد کی تاریخ کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا ٹیکنیکل پارک ہے جو کہ ستارہ کیمیکل گروپ اور پاکستان سوفویر ایکسپورٹ بورڈ کی اشتراک سے قائم ہونے جا رہا ہے جی ہاں ناظرین یہ ٹیکنیکل پارک کیا ہوگا یہ ٹیکنو پارک سے فیصل آباد کو کون سے موقعیں ملنے والے ہیں اور فیصل آبادی اس سے کیسے مستفید ہو سکتے ہیں اس کی تفصیلات ہماری آج کی ویڈیو کا حصہ ہیں ہمارے ساتھ بنے رہے گا انشاءاللہ آپ کو آگاہ کریں گے جبکہ آپ کو آج کی ہماری اپیسوڈ کی دوسری خوشخبری کا بھی اوورویو تھوڑا سا دے دینا چاہوں گا جو کہ فیصل آباد میں سی پیک کے تحت بننے والے ہنگامی بنیادوں پر بننے والے علامہ اکوال انڈسٹریل سٹی اور اس کے ساتھ ساتھ ایم تھری انڈسٹریل سٹی کے بارے میں ہے جہاں چھ ارب چونسٹھ کروٹ اور اکانوے لاکھ روپے کی خطیر رقم سے چھ سو میگا وارٹ کے ایک بڑے بجلی کے منصوبے کی منظوری دے دی گئی ہے جس کے بارے میں چیئرمین فیڈمیک میاں کاشیف اشفاق کا یہ کہنا ہے کہ یہ منصوبہ بارہ سے چودہ ماہ کے دوران انتہائی قلیل مدت کے دوران اس کو مکمل کیا جائے گا تو ان دونوں خوشکبریوں کی تفصیلات ہماری آج کی ویڈیو کا حصہ ہیں تو آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ بنے رہی گا اس کی تفصیلات سننے کے بعد یقیناً آپ بھی اپنی پلیس کے مطابق اپنی جگہ کو تلاش کر سکیں گے اور اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں تو آپ کے لئے ٹیکنو پارک میں بہت بڑے مواقع دستیاب ہونے جا رہے ہیں تو لیکن تفصیلات کی طرف بڑھنے سے پہلے کیوں نہ آپ کو تھوڑا سا یاد کروا دوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستانہ ٹاپ اور اگر آپ ہمارے خوشکبریوں اور معلومات سے بھرپور اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک پاکستانہ ٹاپ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی آپ اپنی سکرین کے اس رائٹ بوٹن میں مجود سرخ رنگ کے سبسکرائب کے بٹن کو دبا دیجئے ساتھ مجود گھنٹی کے بٹن کو بھی ہلکا سا ٹچ کر دیجئے تاکہ آپ کا میرا خوشکبری اور معلومات کا یہ سلسلہ چلتا رہے انشاءاللہ واپس بڑھتے ہیں ہماری آج کی جدید خوشکبری کے بقیائیسے کی طرف اور اس کی تفصیلات کی طرف سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ہماری پہلی خوشکبری کی طرف جو کہ پاکستان کے سب سے بڑے ٹیکسٹائل اور کیمیکل گروپ یعنی ستارہ کیمیکل گروپ کی طرف سے فیصل آباد میں پہلے ٹیکنالوجی پارک کے قیام سے متعلق ہے اور اس تاریخی اقدام کے لیے ستارہ کیمیکل گروپ اور پاکستان سوفٹ ویر ایکسپورٹ بورڈ کے درمیان معایدہ بھی تیپ آ گیا ہے معایدہ کی تقریب گزشتہ روز فیصل آباد میں ہی منقد ہوئی جس میں ستارہ کیمیکل گروپ اور پاکستان سوفٹ ویر ایکسپورٹ بورڈ کے مابین ایم ایویوز پر دسکت کیے گئے جس کے تحت ستارہ ٹیکنو پارک کے نام سے فیصل آباد کا پہلا ٹیکنالوجی پارک قائم کیا جائے گا اور اگر ہم بات کریں اس کے مقصد کی کہ اس سے فیصل آباد اور پاکستان کو خاص کر کیا فائدہ ملنے والا ہے تو اس کا سب سے بنیادی مقصد آئیٹی کا فروغ اور پاکستانی ایکسپورٹ میں اضافہ کرنا ہے جیسا کہ ہم نے آپ کو گزشتہ اپیسوڈ میں بھی یہ واضح طور پر بتایا تھا کہ آئیٹی کے شعبے میں ہونے والے شاندار اقدامات کی بنیاد پر پاکستان کو تو قوام متحدہ کے زیلی ادارے نے انفرمیشن ٹیکنالوجی میں تیزی سے ترقی کرنے والے ٹاپ فائیو ممالک میں شامل کر لیا ہے تو یہ ٹیکنالوجی پارک بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جہاں یونیورسٹیز سے فارغ تحصیل طلبہ و طالبات کو ریسرچ ورک کے لیے قابلیت کی بنیاد پر وظائف اور انٹرنشپ کے بہترین مواقع بھی دستیاب ہوں گے جبکہ اس ٹیکنو پارک کا دوسرا مقصد ایکسپورٹس کو بھرانا ہے قابل ماہرین کی خدمات میسر کی جائیں گی تاکہ ملک کی زیادہ سے زیادہ ڈومیسٹک پرڈکٹس کو عالمی مارکٹس تک رسائی ممکن بنائی جا سکے اور اسی طرح ہم بڑھتے ہیں اسی سلسلے کی دوسری اہم ترین خبر کی طرف جو کہ علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی اور اہم ترین انڈسٹریل سٹی کے لیے چھ سو میگا وارٹ بجلی کے منصوبوں کی ہنگامی بنیادوں پر منظوری پر مبنی ہے دونوں انڈسٹریل زونز جو کہ فیڈمک کے ذریعے انتظام ہیں انہیں دو سال کی مدت میں مکمل فعال بنانے کے لیے جہاں سنتکاروں کو دو سال کے اندر اندر اپنے پلانٹس مکمل کرنے کا سخت نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے وہیں فیڈرل منسٹری آف پلاننگ اینڈ ڈیویلپمنٹ کی سینٹرل ڈیویلپمنٹ ورکنگ پارٹی نے فیڈمک کے علامہ اقبال انڈرسٹریل سٹی اور اسی طرح ایم تری انڈرسٹریل سٹی میں بجلی کی فرامی کے نئے منصوبے کی منظوری بھی دے دی ہے جس پر فوری طور پر کام کے آغاز کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے اس مقصد کے لیے اس منصوبے پر چھ ارب چونسٹھ کروڑ اکانویں لاکھ روپے کی لاغت آئے گی نارن سی پیک کے تحت بننے والے ان دونوں خصوصی ترجیحی ایکنومک زونز میں نئے سنتی یونٹس کی تعمیر تیزی سے جاری ہے اور چیئرمن فیڈمک میاں کاشی فشوا کے مطابق چھ سو میگا وارٹ بجلی کی فرامی کے یہ منصوبے بھی اگلے سال دوزار بائیس تک مکمل کر لیا جائیں گے نارن فیصل آباد جسے اب تک پاکستان کا ہمیشہ ایک مانچسٹر کہا جاتا رہا ہے اب حقیقی طور پر مانچسٹر بننے کی طرف اپنی ترقی کے اس سفر کی طرف دن دگنے اور راچ چگنی رفتار سے رواں دما ہے اور اس کے ساتھ ہم امید کرتے ہیں کہ ستارہ ٹیکنو پارک اور علامہ اقبل انڈسٹریل سٹی اور ایم تھری انڈسٹریل سٹی ان تمام انڈسٹریل زونز کے بروقت کمپلیشن کے بعد فیصل آباد کی اقتصادی اور پاکستان کی معاشی ترقی قابل دید ہوگی انشاءاللہ جبکہ اس کے ساتھ ہم یہ امید بھی کرتے ہیں اور اس بات کا کبھی امکان بھی ہے کہ فیصل آباد کے دہاری دار اور مزدور طبقے کے لیے خاص طور پر روزگار کے وسیع اور بہت بڑے اور شاندار مواقع اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پر مواقع پیدا ہونے جا رہے ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے وطن عزیز پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا اسی طرح سایہ نازل فرماتا رہے اور سی پیک کو اپنے خصوصی نظر کرم سے مستفید رکھے اور پاکستان کی ترقی کا ستارہ انشاءاللہ انشاءاللہ دنیا میں ضرور چمکے گا پاکستان زندہ بعد سی پیک پائندہ بعد برنینی الفاظ کے ساتھ اپنے ہوسٹ ریحان نور کو اجازت دیجئے امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ سے یہ توقع بھی رکھتا ہوں کہ آپ ہمیں لائک کیجئے گا ہمیں سبسکرائب بھی کریں گے اور ہماری ویڈیو کو شیئر بھی کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی زبردست اور شاندار خوشکبری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے ہمارے اس چینل کا بھی اللہ نگے بان